بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ویڈیو شاید آپ کو سننے میں مزایا لگے لیکن یہ حقیقت میں اپنی ہے دیکھیں اگر آپ پی آئی اے سے اپنا کیٹ لے کے جانا چاہتے ہیں تو میری رائے سن لیں جو میرے تجربے ہوئے میں نے بڑے پیسے ظاہر کیے ان کو کال کر کے کبھی کہ مطلب یہ کیسے ہوتا ہے دیکھیں بہت یہ ہے کہ پی آئی اے کا جو آج تک مزاگ بنتا رہا ہے آپ کو پتہ ہے ان کا بڑا مزاگ بنتا ہے میں نے پی آئی اے سے سفر بھی کیا وہاں ڈومیسٹک فلائیڈ بھی کیلئی ہے اور انٹرنیشنل فلائیڈ بھی ماشاءاللہ سے کیلئی ہے لیکن ابھی تو میں کیٹ کے حوالے سے بات کریں دیکھیں پرشن کیٹس کی جو ہے ان کو تیارے کے ہولڈ میں لے کے فلائے کرنا بہت بڑا رسک ہوتا ہے دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ کیٹ کو آپ کیابن میں اگر اگر اناو کرے کوئی الائم کیابن وہ جگہ ہوتی ہے جیسے ہم جہاں بیٹھے وہ ہمارے ساتھ ہی ہم اس کو رکھ سکتے ہیں اس کے کیاریئر میں پی آئی اے آلاؤ نہیں کرتا اور پاکستان کی کوئی ائر لائن آلاؤ ہی نہیں کر رہی صرف پی آئی اے جازت دیتا ہے کہ جہاں اس کا جو ہولڈ ہوتا ہے جہاں پہ آکسیجن ہوتی ہے آپ آکسیجن کا سلے یہ آپ کو اگر دیکھیں مجھے اپنے کیاٹ کو اپنے ساتھ دے کے جانا تھا ڈومیسٹک فلائٹ میں یعنی کسی اور شہر میں ملک سے بہر نہیں اب ان کی کہانیاں سن لیں ہم آپ کو اس وقت اجازت دیں گے اس جہاز میں جس میں آکسیجن ہوتا اچھا جی آکسیجن کا کیسے پتہ چلے گا ان کی ہیلپ لائن ٹریپل ون سیونیٹ سکس سیونیٹ سکس پہ نہیں بھائیو انہیں نہیں پتہ ہوتا یہ پتہ چلے گا جو ائرپورٹ پہ جو جو عملہ ہوتا ہے جو ڈیل کر رہا ہوتا ہے جہاز اسے اب اس کی کہانی سن رہے ہیں مثال کہ یہ ساری میں اپنے ایکسپیرینس بتا رہی ہوں آپ کی مرضی یقین کریں یا نہیں اب اگر فرض کریں ایک شخص نے کہا کہ بھائی میں کراچی سے اسلام آباد یا اسلام آباد سے لاہور یا لاہور سے اپنے کیاٹ کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہروں کیونکہ بھائی میں اپنے کیاٹ کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے شخص نے جو جہاز کا ٹکٹ لیا نا پر رہے سے اپس کو پتہ ہی نہیں ہے اس مطلب پتہ ہی نہیں ہے تکٹ خرید رہوں اس کو پتہ ہی نہیں ہے جہاز میں حصل ہے یعنی اب یہ ہوا گا جب جہاز کا ٹکٹ خرید رہوں جسasaki سے پہلے اب jہاز کا ٹکٹ خرید رہوں اور اس سے بھی جو بھی اس میں اوکسجن ہے میں فرص کریں بودھ کو جیسے ایک فرص کر لیتے ہیں میں پہلی مائی کو شام چار بجے والی فلائٹ پہلے آپ نے ویب سائٹ پہ چیک کر لیا کہ بھائی فرص کریں لہور سے کراچی آج تین فلائٹس پی آئیے کی جاری ہوں اور آپ کو سوٹے بل لگ رہا ہے تینوں فلائٹ میں سے دوپیر والا ٹائم ایک بجے والی فلائٹ تو آپ نے کہا کہ بھائی میں ایک بجے والی فلائٹ کا ٹکٹ لینا چاہ رہا ہوں آپ نے ان لوگوں کو فون کیا پیا یہ کہ ہم نے ایک بجے والی فلائٹ میں جانا چاہتا ہوں تو اس میں اوکسجن ہے کیا؟ تو اگر اوکسجن ہے تو آپ نے فٹا فٹا ٹکٹ بائی کر لیا کہ بھائی میں پہنچ جاؤں گی فلائٹ سے دو گھنٹے یا ایک گھنٹے پہلے اور وہاں وہ مجھ سے کٹ لے لیں گے وہ جہاز کے ایک بول میں ڈال دیں گے وہاں اوکسجن ہوگا اب اس کچھ فیمی میں نہیں رہیں ان سے پوچھ پوچھ کے مجھے یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ این وقت پہ جہاز بھی بدل سکتا ہے اب فرض کریں دیکھیں نا جب آپ سیم ڈے ٹکٹ خریدتے ہو آپ کو مہنگا پڑتا ہے چونکہ اگر بھائی فلائٹ پندرہ ہزار کی پڑھ رہی تھی جو کہ وہ آلڑی مہنگی ہے تو چونکہ سیم ڈے کی فلائٹ ہے تو وہ آپ کو تین سے سٹھا اسٹھا اسے دار کا بھی صرف ون بے ٹکٹ پڑھ سکتا ہے اب فرض کریں میں نے یہ سوچا یا چلے کسی نے یہ سوچا کہ میں ایک بجے کی فلائٹ ہے دوپہر کی میں نے ان سے معلوم کر دیا کہ اوکسجن ہو گیا انہوں نے بھی کنفرم کر دیا تو اب میں جا سکتا ہوں نہیں بھائی کیوں نے کہا جہاز بھی چینج ہو سکتا ہے میں نے کہا اگر جہاز چینج ہو سکتا ہے تو پھر اس میں ہو سکتا اوکسجن نہ ہو تو آپ کا کیٹ لیں گے ہی نہیں میں نے کہا ایک بکواس ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ کسی کو چھوڑے یہاں پہ جس کو ہم اس کو کیٹ دے دیں اور آپ چلی جائیں فلائٹ میں میں نے دل میں سوچا اکل نامی چیز چھوکے گزری ہے یعنی کسی کے پاس پیچھے کوئی بندہ اگر نہیں رکھنے کے لیے تو وہ کیا کرے کیٹ کو کیٹ بھی بیٹھ کے سٹھے مارے ائرپورٹ اور اتنی گرمی میں آپ پرشن کیٹ کو چھوڑ بھی نہیں سکتے تو آپ کسی نورمل کیٹ کو بھی نہیں چھوڑ سکتے اچھا اب یہ سوچے کتا پڑھا ہے ایک بندہ نے پچیس اٹھائیس ہزار کا ٹکٹ لے لیا یا پندرہ ہزار کا بھی تو وہ کیٹ این وقت پر چھوڑ دے کہ اس سے پیسندر سلا جائے تو کیٹ اکیلے کیا کرے گا وہاں پر سوائے ان کو کوسنے دینے کے دوسری چیز یہ اگر جنازہ آ گیا ایک دم سے تو وہ کیٹ کو چھوڑ دیں گا جنازہ لے جائیں گے ٹھیک ہے اب ہم فلائٹ والے دن صبح سے بلکہ دو دن پہلے سے دعا شروع کر دیں یا اللہ پہلی مائی دو ہزار بائیس کو کوئی مرے نا کیونکہ ہمارے کیٹ کو جانے یا یہ کیا ہے بتاؤ یا تو تم لوگ کیابن میں الاؤ کر دوں کیابن میں الاؤ کر دیں گے تو اس سے یہ آسانی ہے کہ کوئی جنازہ ہو ہولڈ میں یعنی ہمیں اس سے کہ ہمارے ساتھ کیابن میں ہے وہ ہمارے سامنے ایک اور چیز سن لیں بھائی آپ کو اس کا ہیلتھ سرٹیفیکٹ ایک چاہیے ہوگا ڈومیسٹک فلائٹ کی بات کریں بینو لقوامی فلائٹ کی نہیں اور آپ ایک پچاس سو دگر سٹیمپ پر بھی لے آئیں اس پہ آپ لکھ کے دیں کہ اگر اللہ رحم کرے اگر سمجھ جائے اگر ایسا ہوا تو آپ ذمہ دار ہیں پی آئی اے ذمہ دار نہیں ہے او بھائی یہاں کوئی چیز ہے کہ یہ خالی ہے بلکل اوویسٹی خالی ہے ڈیل تم لوگ کر رہے ہو پی پر پر سائن کروا رہو کہ ہم ذنمہ دار ہیں ہم کیسے ہو گئے ہم کیبن میں لے کے بیٹھو ہمارے سامنے ہم ڈیل کر رہے ہیں چلو وہ اللہ کے ہاتھ میں ویسے بھی ہے لائف لیکن سارا تم رکھو تم لوگ کی حلاپر واہی کی وجہ سے اللہ ماف کریں میں تو کہتے ہیں وہ ڈرکی کچھ ہو جائے تو سٹیمپ پی پر 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 پہلی لکھوالی ہیں اپنے آپ کو پہلی ہی کلیئر کروالی ہیں ہم تو ان کو کوئی نہ ہم ان کے اوپر کوئی مقدمہ کرسکتے ہیں کچھ بھی یا ان کو سیدھا کروا سکتے ہیں لیگلی مطلب کہ ان کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں کیونکہ انہوں تو پہلی سٹیمپ پر کیسے ذمہ دارتا تم اچھا کہہ رہے این وقت پر جہاز بھی بدل جاتا ہے تو ہو سکتا اگلے جہاز میں اکسیجن نہ ہوں ایک تو ہم تم لوگ کی جہالت کی وجہ سے این وقت کا ٹکیٹ خرید نہیں ہے اور وہ بھی تم این وقت پر کہہ دو کہ چلو بی بی این وقت پر چلو اس کو اتار دو تم چلی جاؤ کیوں بھائی تمہارے باپ کے لوگ رہے گیا یعنی یہ ہمارے رائٹس ہے اتنا مہنگا ٹکٹ لوں سٹیمپ پیپر پر بھی لکھے دو جنازہ آجائے تو کہہ نہیں جا سکتے این وقت پر جہاز بدل جا تو آپ فرض کریں آپ اس دن کی آخری فلائٹ سے جانے ہیں اگر تین فلائٹیں کسی بھی شہر جاتی ہیں لیکن آپ آخری فلائٹ لے رہے ہیں اور رات کا وقت ہے اور وہ کہہ دیں اوکسیجن ٹائنگی بھی جہاز بدلی آپ جاؤ بھاڑ میں اس کو رنگ تو تمہ جانے تو جاؤ پرنا پیسے تمہارے ٹکٹ کے کٹیں گے اور ری فرنڈ کے پتہ نہیں چارجز ہوں گے یعنی بکواس اور فضولیت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے دنیا بھاڑ میں انٹرنیشنلی اتنے ائرلائنز کیٹس کو کیونکہ پرشن کیٹ کو ایسے بھی ہولڈ میں رکھیں گے تو اس کے لیے آپ اتنا بڑا رسک لے رہے ہیں اوپر سے ان کی حرگر دیکھیں میری سمجھ ہی آتا کہ بھائی ایک رول رکھ دیں کہ اگر کسی کو کیابن میں کیٹ لے جانی ہے تو پہلے ٹکٹ لیتے ہوئے ایک option دیں اور لائن ہم اس کو ٹکٹ کر دیں تاکہ پتہ ہمارے ساتھ کیابن میں جائے گے کیٹ تو جانور پاک ہے اسلام میں میں ہی سمجھ نہیں آتا ایسے سچ میں اور رولز دیکھو ان کے لئے مجھا ہے کوئی سر پہ رہو ان کی باتوں کا میں تو اتنی ایرٹیٹڈ اوپر سے ارلائنگ لے ہی نہیں چاہتی اور پی آئی اے کی حرکت ہے آپ کو پتہ ہے اڑات اڑات ہے جہاز بلڈنگ پر مار دیا جا کے وہ کہتے ہیں نا مندہ جس کو موت کی آرز ہو پی آئی اے سے فلائے کریں سیریسلی یا وہ آج تاکھو حویلیا مالے واقعہ کبھی نہیں پتہ چلا میں ہی سمجھ سے بہار ہے بھائی یہ کیا ہے کیا ہے پی آئی اے پانی پینا ہے جا کے پی آئی اے بھائی ہے